چین اور آسٹریلیا ایک دوسرے کو آنکے دکھا رہے ہیں چین آسٹریلیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے مطلب کہ آسٹریلیا اپنا سب سے زیادہ ویاپار چین کے ساتھ ہی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چین سے دشمنی مول لینے کو تیار بیٹھا ہے بلکہ آسٹریلیا کے پردھان منتری سکوٹ موریسن نے تو چین کو کھلی دھمکی بھی دے دی کہ اگر اس نے یوکرین کے ساتھ جنگ میں الجھے روس کی مدد کی تو پھر اسے آسٹریلیا کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا مطلب یوکرین اور روس کے یدھ نے ان سے میلوں دور بیٹھے چین اور آسٹریلیا کے بیچ جنگ کی چنگاری بھڑکا دیے وہ ایک دوسرے کے لیے آگ اگل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ بھی آسٹریلیا کے سمرتن میں کود پڑا ہے اس نے اپنے سینک آسٹریلیا میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے خبر ہے کہ امریکہ کی مرین فورس کے قریب 22 سینک ستمبر اکٹوبر تک آسٹریلیا کی ناؤرن ٹیریٹری میں تینات ہو جائیں گے یہ وہ سینک ہوں گے جنہیں زمین سے آسمان میں لانچ ہونے والی مسائلیں چلانے میں مہارت حاصل ہے امریکہ کی یہ جوان آسٹریلیا کی سینہ کے ساتھ مل کر یدھ ابھیاز کریں گے آبدہ پرابندھن اور بچاو ابھیان چلانے کی ٹریننگ بھی لیں گے امریکہ کے لگ بگ ایک ہزار جوان تو ناؤرن ٹیریٹری کی راجدھانی ڈاوین میں لینڈ کر بھی چکے ہیں دنیا کے نقشے پر ڈاوین شہر کی لوکیشن بہت اہم ہے ڈاوین صرف چین ہی نہیں بلکہ انڈونیشیا، فلپینز، جاپان، ڈکشن کوریا، ملیشیا اور تائیوان جیسے ایک درجن سے زیادہ ایشیای دیشوں کے ڈکشن میں ہے اور تو اور اس کے سمدر کنارے بسے ہونے کی وجہ سے وہ ویاپار کا بھی اہم روٹ ہے امریکی جوانوں کی یہ ٹکڑی آسٹریلیا میں اس ابھیان کا حصہ ہوگی جو کی امریکہ انڈو پیسیفک یعنی ہندو اور پرشانت مہا ساغر کے حصوں میں چلا رہا ہے تاکہ کل کو اگر چین تائیوان پر دھاوا بول دے تو اسے بچایا جا سکی لیکن تائیوان پر چین کے حملے کا ڈار اکیلے امریکہ کو نہیں بلکہ آسٹریلیا کو بھی ہے آسٹریلیا کے رکشہ منتری پیٹر ڈٹن نے تو پچھلے سال ستمبر میں ہی کہہ دیا تھا کہ تائیوان کو لے کر چین اور اسٹریلیا میں جنگ چھڑ سکتی ہے جس سے نپٹنے کے لیے ان کے دیش کو تیاری شروع کر دینی چاہیے اور پھر پچھلے مہینے تو اسٹریلیا نے آروپ تک لگایا تھا کہ چین نے اس کی سینہ کے ایک سویلنس ایکرافٹ پر ملٹری گریڈ کی خطرناک لیزر لائٹ مار کر اس کے سینکوں کی جان خطرے میں ڈال دی تھی جس کے جواب میں اب چین کی سینہ نے بارہ سیکنڈ کا ایک ویڈیو جاری کیا جس میں ایک ویمان آسمان میں اڑتا نظر آیا چین نے دعویٰ کیا کہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوای جہاز آسٹریلیا کا وہی ویمان ہے جس پر پروری میں آسٹریلیا نے لیزر لائٹ چمکانے کا آروپ لگایا تھا چین نے دعویٰ کیا کہ آسٹریلیا کا ویمان بے حد غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس کے جنگی جہازوں کے پاس اڑ رہا تھا یہ گھٹنا پچھلے مہینے تب ہوئی تھی جب چین کے دو جنگی جہاز آسٹریلیا کے پاس سمندر میں نکلے تھے حالانکہ آسٹریلیا کے ادھکاریوں نے چین کی جاری کی ہوئی ویڈیو کلپ کی پرامانکتہ پر سوال اٹھائے